بسم اللہ الرحمن الرحیم لارے تکویر علامہ ابتسام الهی زہیر اسلام کا بے باق سپاہی ابتسام الہیس 올� spl quien اسلام کا بے باق سپاہی اسلام کا بے باق سپاہی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ آمَنُوا بِمِسْلِ بَآمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِرْ جَدُو وَإِن تَوَلَّوُ فَإِنَّمَا أُمْ فِي شِكَار فَسَيَتْفِي قَوْنُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُمُ الْعَلِيمُ حضرتِ درامی قدر سیالکورٹ سے میرا خاندانی بھی اور روحانی تعلق بھی ہے سیالکورٹ جو کہ حضرتِ شہیدِ ملک کا شہر ہے حضرت حکیم صادق سیالکورٹی رحمت اللہ علیہ کا شہر ہے مولانا ابراہیم میر سیالکورٹی کا شہر ہے شائرِ مشرق حکیم الامت حضرتِ علامہ محمد اقبال کا شہر ہے اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک یہ شہر ہپنے اقابرین اور اسلام کی روایات کے اوپر شدومت سے کارمند رہے گا حضرتِ اقرامی قدر رات کا بہت بڑا حصہ بھی چکا ہے لیکن الحمدللہ سمح الحمدللہ صحابہ کی محبت کی شما جل رہی ہے اور ان کی عقیدت کا شولہ بڑھت رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر توفیق دی تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کے ہر کنارے سے حلافتِ راشتہ اور عظمتِ صحابہ کے اللہ کے فضل و کرم سے نارے لگتے رہیں گے اور صحابہِ کرام رضواللہ مجمعین کے ناکیدین اللہ کے فضل و کرم سے کناروں کے ساتھ لگتے رہیں گے حضراتِ عرامی قطر میں کچھ منطقی اعتبار سے کچھ مشاہدے کے اعتبار سے اپنی گدارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد کچھ باتیں اپنے اہداف اپنے مشن کے حوالے سے بھی آپ حضرات کے گوشت گدار کروں گا حضراتِ عرامی قطر جو لوگ سیال کورٹ میں رہنے والے ہیں انہوں نے بڑے بڑے عقابر علماء کی صحبت کو دیکھا ان کے حتابات کو سنا ہے ان کے سامنے زانوے تلمس کو تیہ کیا ان سے علم کو حاصل کیا ہے حضرات جو لوگ کسی بامل عالم دین کی مجلس میں اُٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اپنی اس نشبت کے اوپر فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا عبراہی امیر شیال کورٹی کی مسجد میں جمعے کو پڑا ہے میں نے حضرتِ علامہ شہید کی حتابت کو سنا ہے میں نے حضرتِ حبیق الرحمن کی للکارِ حتابت کو ہد اپنے کانوں میں اُترتا ہوا محسوس کیا ہے حضرات ذرا سوچئے شیح الحدیث کے سامنے زانوے تلمس کو تیہ کرنا اگر فخر کی بات ہے اور کسی ماہرِ قرآن کے خدبِ حتاب کو سنا اگر شرف کی بات ہے اور کسی عالمِ بامل کی مجلس میں بیٹھنا اگر سعادت کی بات ہے تو حضرتِ قرآنی قدر ہم اس بات کو کہنے میں حق بجانت ہیں کہ اللہ کے پدل و کرم سے روحِ زمین کی سب سے سعادت مند روحیں وہ ہیں جنہوں نے حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ کے خطبہِ مبارک کو اپنے کانوں سے سنا ہے اور آپ کے چہرہِ پر نور کی اپنی آنکھوں سے زیارتی ہے اگر وہ لوگ عالی ہیں جنہوں نے حافظ محمد صدر سے حدیث کو حاصل کیا اگر وہ لوگ عالی ہیں جنہوں نے سید نظیر حسین کے سامنے زانوِ تلم اس کو تیہ دیا اگر وہ لوگ عالی ہیں جنہوں نے شاہِ ولی اللہ سے قطبِ حدیث کو سبکن سبکن پڑا اگر وہ لوگ عالی ہیں جنہوں نے امامِ بخاری کے سامنے زانوِ تلم اس کو تیہ دیا تو اللہ کی قسم اہروِ زمین کے وہ لوگ سب سے عالی ہیں جنہوں نے مدسر و مضمل سے کتاب و سنت کے درست کو آفی دیا حضرات اگرامی قدر اور آئیے درہ بات کو ایک اور روخ سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ہزاروں کے اس اجتماع میں جو کہ کملی والے آقا کے پروانوں کا اجتماع ہے اور شدیق و فاروق کے محبین کا اجتماع ہے اور بھائی فیتل افدل شیخ صاحب کی موجودگی میں اور حضرت پرویسر ساجد میز صاحب کے شہر میں میں یہ بات بھی بابانگِ دول کہہ دینا چاہتا ہوں اللہ کے پدل و کرم سے اہلِ حدیث کا اصل منحج اور اہلِ حدیث کا اصل مقصد اور اہلِ حدیث قابرین کی جھتو جہت کا اصل حدف اللہ کے پدل و کرم سے صدیق کی صداقت فاروق کی عدالت زنرین کی صحابت علی المرتضاء کی شجاعت کے جھنڈوں کو لہرانا ہے اور انشاءاللہ وہ دن آ کے رہے گا جب سرمایہ درانہ بسات کو لپیٹ دیا جائے گا اور جاگیرداروں کو اس ملک سے بھگا دیا جائے گا اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر حلافت راشدہ کے جھنڈوں کو لہرانا دیا جائے گا نارا تکبیر نارا تکبیر مرکزی جمعیت آنے حدیث آدین مرکزی جمعیت آنے حدیث حضرات اگرامی قدر آپ یہ کام کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ کیا اس دیگ کی صداقت کے ڈنگوں کو اور ان کے جھنڈوں کو اسلام آباد کے ایوانوں کے پر لہرانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ اور جس دن انشاءاللہ تم بیدار ہوگے پھر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی کوئی سیاسی مذہبی جمعات تمہارا مقابلہ کرنے کی جورت نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ وقت آئے گا جب شہید ملک کی شہادت کو حضرت حبیب الرحمان کی ہداوت کو مولا میر کے علم کو حکیم صادق سیالکوٹی کی حکمت کو اور شائر مشرق کے فلسفے کو انشاءاللہ اس ملک میں لاغو کر دیا جائے گا سیکل اردم کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا لا دینیت کے چنازے کو اٹھا دیا جائے گا اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو کھٹوں کے اندر لگا دیا جائے گا اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر حلاف کے راشدہ کے جنگوں کو لہرہ دیا جائے گا نعرہ تکبیر رہبر رہنمہ مصطفیٰ مصطفیٰ رہبر رہنمہ شانل صحابہ شانل اہل بیت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علماء حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث حضرت علامہ ابن صاحب الہی زہین صاحب حضرات اکرامی کا طرف درہ بات کو سنی ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ کو امزول کروانا چاہتا ہوں ہزاروں کے سستماع میں چار لوگ ہوں گے پانچ لاکھ ہوں گے دس لوگ ہوں گے میرے بھائی جدہ سے یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے سامنے میں ایک مشاہدے کی بات کو ایک علمی نکتے کو اور ایک آفاقی حقیقت کو آپ حضرات کے گوشت صدر کرنا چاہتا ہوں ہزاروں کے سستماع میں وہ چار لوگ ہوں گے پانچ لوگ ہوں گے دس یا بارہ لوگ ہوں گے اور کئی مطبعہ ساری کی ساری زندگی حدیث کو پڑھانے والے اور ساری کی ساری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دینے والے اور ساری زندگی تبلیغی جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپا دینے والے اور ساری زندگی کال اللہ و کال رسول کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دینے والے پوری زندگی کی کسی ایک رات میں جنہوں نے چند لمحات کے لیے سید القنین کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہوئے حضرات پورے اجتماع میں چار پانچ یا دس لوگ ایسے ہوں ہزاروں کے اجتماع میں جن نشب زندہ دار بھی ہیں تحجد گدار بھی ہیں برس ہا برس تک بہاری کو پڑھنے پڑھانے والے لیکن زندگی کے اندر ایک رات بھی ایسی نہیں آئی آقا کا نام لیتے رہے حدیث کو پڑھاتے رہے سنت کا درست دیتے رہے بدت کا مقابلہ کرتے رہے شمائے قوانِ رسول کو فیرودہ فرماتے رہے لیکن زندگی کی کسی ایک رات کے چند لمحات کے اندر بھی حضرت رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوئی ہر رات اگرامی قدر جن لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہِ انور کی زیارت حالتِ حاب میں کی ہے جب وہ کسی بندے کو یہ بات بتلاتے ہیں اور بات بتلانے والا بھی سکارہ بھی ہوتا ہے بات کرنے والا بھی صادق ہوتا ہے سچا ہوتا ہے تو سننے والا کہتا ہے تو بتنا حوش نصیب ہے تو نے کسی ایک رات کے اندر حالتِ حاب کے اندر چند لمحات کے لیے کالی کملی والے آقا کے چہرہِ پر نور کی زیارت کی ہے حضرات میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے وہ لوگ تو عالی ہیں جنہوں نے کسی ایک رات کے چند لمحات میں حضرتِ رسول اللہ کے چہرہِ پر نور کی حالتِ حاب میں زیارت کی ہے اور ان کے شرف کا علم کیا ہوگا جنہوں نے حالتِ حاب میں نہیں بلکہ حقیقت کی آنکھ سے حضرتِ رسول اللہ کی زندگی کی ایک رات میں زیارت نہیں کی ایک دن میں زیارت نہیں کی برسہ برس تک زیارت کی ہے برسہ برس تک آپ کی صحبت میں وقت کو گزارا ہے برسہ برس تک آپ کی ہمراہی میں اپنے شب اور روز کو گزارا ہے اللہ کی قسم ہے دنیا کے اندر کوئی سعادت بھی حضرتِ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کا مقابلہ نہیں کرسا ہے اللہ کا ایک سامنہی زہیر شانِ صدیقِ اکبر شانِ فرقِ آزم شانِ عثمانِ قری شانِ علیہ المرتضی شانِ قوابی اللہ کا ایک سامنہی زہیر حضراتِ رابعات کے ایک اور پہلو جو پر گوھر کیجئے آپ نے کبھی پارش پتھر کا نام سنا ہے پارش پتھر حقیقت کا پتھر نہیں ہے یہ ایک افسانوی دیو مالائی پتھر ہے جس کا ذکر ہم بچپنے کے اندر قصے کہانیوں کی کتابوں میں پڑھتے رہے پارش پتھر کے بارے میں افسانوی عدب میں دیو مالائی کہانیوں کے اندر یہ بات درج ہوتی ہے پارش پتھر جس پتھر کو لگ جاتا ہے اس کو بھی سونا بنا دیتا ہے پارش پتھر جس پتھر کو لگ جاتا ہے اس کو سونا بنا دیتا ہے حضراتِ قرآنی قدر حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مثال کائنات کے اس پارش کیسی ہے کہ آپ نے جس کے ساتھ لگے اس کو سونا نہیں بنایا بلکہ حد پارش بنا دیا حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارشِ کائنات ہیں اس انداز میں کہ آپ نے جس کے ساتھ اپنے آپ کو مس کیا اس کو سونا نہیں بنایا بلکہ اس کو بھی پارش بنا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلان ہوا آپ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے میرے چہرہِ پر نور کی زیارت کی ہے اور آگ اس چہرے کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے حالتِ ایمان میں سیدنا صدیق کی زیارت کی ہے آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالتِ ایمان میں سیدنا فاروق کے چہرے کی زیارت کی ہے آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالتِ ایمان میں سیدنا صدیق کی زیارت کی ہے آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں سیدنا علی المرطدہ کے چہرے کی زیارت کی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں حسنین کریمین کے چہرے کی زیارت کی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں مفسر امت عبداللہ ابن عباس کے چہرے کی زیارت کی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں محدث امت ابو حریرہ کے چہرے کی زیارت کی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں احبقیہ امت عبداللہ ابن مسعوب کے چہرے کی زیارت کی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں فاتح ایران سعید ابن عبیبکاس کے چہرے کی زیارت کی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حادم رسول سیدنا آنس ابن مالک کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے کسی ایک صحابی کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے اور حضراء یہ بات ہی بدلا دیں یہ صرف مردوں کا معاملہ نہیں آلو چہرے کو نہیں چھو سکتی اس صحابیہ کے چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں اس صحابیہ کے چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں سیدہ حضید القبرہ کی چہرے کی زیارت کی ہے اس کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں سیدہ عائشہ کے چہرے کی زیارت کی ہے اس کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ فاطمہ زہرہ کے چہرے کی زیارت کی ہے آلو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ ہنسا کے چہرے کی زیارت کی ہے آلو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ افرا کے چہرے کی زیارت کی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ زینب کے چہرے کی زیارت کی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ امی کلسوم کے چہرے کی زیارت کی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ میمونہ کے چہرے کی زیارت کی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ رکیہ کے چہرے کی زیارت کی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ جویریہ کے چیرے کی زیارت کی ہے آگ اچھرے کو نہیں چھوسکتی جس نے سیدہ امی حبیقہ کے چیرے کی زیارت کی ہے حضرات جن کے چیرے پہ چومنے والی آنکھوں کو آگ نہیں چھوسکتی وہ صحابی ہیں اور حضرات اگرامی قدر ان کے چیروں پہ چومنے والے تابی ہیں اور ان کا دفاع کرنے والے اللہ کے فل و کرم سے وہاں بھی ہیں حضرات اکرامی قدر اور اب اپنی بات کو درہا ایک اور انداز میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں آج کل مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں عمران حان کا مدینہ لیکن میں یہ بات سیالکڑ میں کھل کے کہوں ہمیں نہ جانے والوں کا مدینہ چاہیے نہ آنے والوں کا مدینہ چاہیے ہمیں تو صدیق و فاروق کا مدینہ چاہیے حضرات اکرامی قدر ہمیں پیرس لندن کوپن ہیگن اور مالموں کی شکل کا مدینہ نہیں چاہیے ہمیں صدیق و فاروق کا مدینہ چاہیے صدیق و فاروق کے مدینہ میں بادارِ گناہ نہیں ہوتے صدیق و فاروق کے مدینہ میں شراب کی بھٹیاں نہیں ہوتی صدیق و فاروق کے مدینہ میں بینکو کندر سودی لیندین کے کاؤنٹر نہیں ہوتے صدیق و فاروق کے مدینہ میں آزان کی عبادوں کے ساتھ دکانیں مکفل ہو جاتی ہیں مدینہ طیبہ کی تعبیر کس طرح کی گئی کیا مدینہ سائنٹیفک عروض کا نام ہے کیا مدینہ ٹکنالوجی کے عروض کا نام ہے نہیں نہیں مدینہ تو للہیت کے عروض کا نام ہے مدینہ تو اتباعِ رسول میں کمال کا نام ہے مدینہ تو شرم و حیاء کے کمال کا نام ہے مدینہ تو مسلمانوں کے سیاسی عروض کا نام ہے موسیم مدینہ طیبہ تو مسلمانوں کے ماں بین اخوت اور بھائی چارے کا نام ہے مدینہ تو مجبوروں اور مقبوروں کے کام آنے والی ریاست کا نام ہے مدینہ طیبہ تو بیت المال کے اتباع سے غریب اور یتیموں کی پرورش کرنے والی ریاست کا نام ہے مدینہ طیبہ تو پھٹے لباس کو پہن کر کیسر و کسرہ کے روپر تطوے کو ہلانے والی ریاست کا نام ہے مدینہ طیباتو تلوار لہرانے والی اس عظیم و شان ریاست کا نام ہے جس کے بارے میں مولا غفلی حان نے کہا تھا ایک مدینہ وہ ہے جس کی بات حان صاحب کرتے ہیں اور ایک مدینہ وہ ہے جہاں پہ آکار ان کے صحابہ رہا کرتے تھے مولا غفلی حان نے کیا خوبصورت بات کہی اور کمال بات کہی کہا ہاتھ میں تلوار ہو ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا جس ربی تحزیب کتنی دل نشین اور سادہ ہے حضرات آج امریکہ آج برطانیہ آج انڈیا کے سامنے ہم کبرا رہے ہیں اور موٹی کے سامنے کشکولے کدائی کو پھیلا رہے ہیں امن کی بھیگ کو مانگ رہے ہیں مدینہ طیبہ وہ تھا کہ فاروق نے کسرا کے آتش قدے کو بھجا دیا اور کلیسہ کی حیبت کو مٹا دیا اور پوری دندیاں پہ ان الحکم اللہ اللہ کے نعرے کو لگا دیا اکامت حدود اللہ کے پرچار کو آن فرما دیا حضرات اگرامی قدر مرکدی جمعیت کا منشور کیا ہے اکابرین اہل حدیث کا دستور کیا ہے علامہ شہید کی رلکار کیا تھی حبیب الرحمان کی پکار کیا تھی انشاءاللہ اس ملک کی سمد واشنگٹن سے بدل کے چھوڑیں گے نیو یاک کو ٹوکیو بیڈنگ سے بدل کے چھوڑیں گے اور ملکہ روم مکہ مدینہ کی طرف انشاءاللہ کر کے چھوڑیں گے حضرات اگرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے علامہ شہید کے شاعر کے رہنے والوں اور مولنا عبراہیم میرشیال کوٹی کے شہر کے رہنے والوں اور اہل حدیث کی مرکدی عیدگاہ کے اس اجتماع میں آنے والوں شمائر سعادت کے پروانوں صدیق و فاروق کے متوالوں عثمان علی کے نام کے ڈھنکے بجانے والوں مجھے یہ بات بتلاؤ کہ آپ پاکستان کو حقیقی معنوں میں مکہ اور مدینہ کی نہل پر چلانے کے لئے تیار ہو انشاءاللہ کیا ندامِ حلاف کے راشتہ کو اس ملک کا مقدر بنانے کے لئے مہنک کرنے کے لئے تیار ہوئے انشاءاللہ کیا اس ملک سے سرمایہ درانہ نظام اور جاگیر درانہ نظام کی بسات کو لپیٹ کر صدیق و فاروق کے پھرے رہے کو لرانے کے لئے تیار ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس بات کا ببانگے دوہل اعلان کر دینا چاہتے ہیں آج صدیق و فاروق کے نوکر آئے ہیں آج عثمان علی کے نام لیب آئے ہیں آج صحابِ رسول کے امت والے آئے ہیں آج اہلِ بیعتِ عدام کے نام لیب آئے ہیں انشاءاللہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کی بہار کو لہا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ حقیق ایمانوں میں ان الحکم اللہ اللہ کا پھرے رہا لہا کے چھوڑیں گے اور یہ بات کا اعلان کر کے چھوڑیں گے یہ نغمہ فصلِ قلو لا لا کا نہیں پابند بہار ہو کے ہدا لا الہ اور مجھے یہ بات بتلاو صدیق و فاروق کا یہی منشور تھا نا مدینہ کی ریاست کا مطلب کیا اب ہم یہ بات کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا حضراتِ قرآن میکتر مجھے یہ بات بتلاو پاکستان کو حقیقی معنوں میں مدینہ کی ڈگر کے پچھلانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اکابیرینِ اہلِ حدیث کے کندے سے کندہ ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ آپ اللہ کے پدل و کرم سے صدیق کی صداقت کو فاروق کی عدالت کو زنورین کی صحابت کو علی المرتضاء کی شجاعت کو سیدنا امیرِ معاقیہ کے تدکر کو ملکہ منشور و دستور بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ شب گریدہ ہوگی آہر جلوائے خرشیز سے اور یہ چمن معمور ہوگا نگمہ توحیز سے وعافی مدعوانہ الحمدللہ